سیرت طیبہ مبارک زندگی کے احفال اور واقعات ہیں اس پاپ میں سیرت طیبہ کے جن موضوعات کو بیان کیا جائے گا ان کا خلاصہ یہ ہے نزول وہی کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا فریضہ صبح دیا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی دعوت اسلام کا حکم دیا گیا کفوار مکہ کو دعوت اسلام سے انتہائی تکلیف پہنچی چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اسلام چونکہ ایک سچا دین ہے اس لیے اس کے قبول کرنے والوں نے انتہائی ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور ہر قسم کی تکلیف پرداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ساتھیوں کو حبش کی طرف حجرت کرنے کی جازت دی تاکہ وہاں جا کر تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھا جا سکے کفار کو یہ بھی پرداشت نہ ہوا انہوں نے ایک سازش کے تحت حضور القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو حاشم کو شبہ الے طالبین میں تین سال تک محصول رکھا پیارے بچویں یہ ایک جگہ کا نام ہے بنو حاشم کو یعنی ان کے قبیلے کو شبہ ابی طالب میں تین سال تک محصول رکھا یعنی اس جگہ پہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ کفار مکہ کسی صورت میں بھی تبلیغ اسلام پرداشت کرنے کو تیار نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے بہار تبلیغ کا کام جاری رکھنے کی خاطر طائف کا سفر اختار کیا اہل طائف نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب فوت ہو چکے تھے اور آپ کی سوجہ محترمہ حسد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا چکی تھی اللہ تعالی نے آپ کی دلجوئی اور تشفیح کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سہر کرائی اور اپنے کئی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا یہ واقعہ واقعہ مراج کہلاتا ہے جی ہاں بچوں جسے ہم شبعہ مراج بھی کہتے ہیں واقعہ مراج میں پیش آنے والے واقعات کا علم ہونے کے باوجود بھی کفار مکہ مطمئن نہ ہوئے وہ اپنی زد پر قائم رہے اسی طوران مدینہ منورہ میں کچھ بااصل لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی نبوت کے تیرہویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے اپنے ساتھیوں سمید مدینہ منورہ حجرت کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہاں کے لوگوں کے تعاون سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اس طرح مدینہ منورہ سے اسلام کے آزادہ نہ پھیلنے کا آغاز ہوا پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس خضر مشکلات ہوئیں اور انہوں نے ان کو کس طریقے سے سمجھا اور لوگوں تک دین کو پہنچایا اور اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کیا اور بتایا کہ یہ سچا دین ہے اس پہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے لئے ان کے ساتھیوں نے کس خضر مشکلات کا سامنا کیا پیارے بچوں آج کے سبق میں اتنا ہی پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ سچا دین موسیقی